شوسل میڈیا میں پکچر دیکھنے گانا سننے پونڈ ویڈیوز دیکھنا گناہ ہے شوسل میڈیا میں ایکٹیب ہونا گناہ ہے فیس بک میں کسی کو پریشان کرنا واتس اپ میں چیٹنگ کرنا غیر محرم کے ساتھ سماعت کی بہو بیٹیوں کے پاس پتا چلا کہ بڑا بڑا موبائل ہے جس ہاتھ میں قرآن ہونے تھے جن ہاتھوں میں ان ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل آگئے اور ان کا مسیوز کرتے استعمال کرنا موبائل غلط نہیں لیکن اس کا مسیوز کرنا غلط استعمال کرنا وہ غلط ہے ان تمام چیزوں کے باوجود ان تمام برائیوں کو جاننے کے باوجود کی یہ بری چیزیں تب بھی بڑی آسانی سے کر گزرتے کسی کی غیبت کرنا کسی کی برائی کرنا یہ گناہ ہے اس کے باوجود بھی کرتے ہیں چائے کی دکان پہ بیٹھ کر حسد کرنا گناہ ہے اس کے باوجود بھی حسد کرتے ہیں نوجوانوں کی زندگی کے اندر پتا چلا ہے پتا چلتا ہے کہ ان کو زیادہ زیادہ شوق ہوتا ہے شوسل میڈیا میں اور موبائلوں میں اور زیادہ فیشن میں رنگے کا زیادہ مزاج ہوتا ہے میرے نوجوانوں فیشن پرست بننا گناہ ہے فیشن کو دیکھنا یا فیشن کی چیزوں کو یہ سمجھ کر استعمال کرنا کہ یہ موڈرن ہے یہ فیشن ہے یہ سلمان کھان کا طریقہ ہے یہ شاروک کھان کا طریقہ ہے یہ شاہد کپور کا طریقہ ہے یہ فنا کا طریقہ فنا کا طریقہ اگر یہ سمجھ کر آپ اپناتے ہیں تو گناہ لیکن اگر صرف ایک ویسی ایک پروڈکٹ سمجھ کر یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ نہیں ہوگا لیکن میرے نوجوانوں میرے مسلمانوں اگر ہم مسلمانوں نے قرآن کو حدیث کے فرمان کو جانتے ہوئے بھی اگر ہم نے اس کی جان بوجھ کر اگر پہلو تہی اختیار کیا ہم نے اپنے چہرے پھیر لیے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جو حشر برما کے مسلمانوں کا ہوا جو حشر اس پین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا جو حشر اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا جو حشر بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا جو حشر بخارہ سمرقن کی ماں و بہنوں کی عزت و ناموں اس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ جو لوٹا گیا ویسی ہی تاریخ آپ کے بھارت کے اندر دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہم کہاں سو رہے کہ وی آر مسلم صرف نام سے کام نہیں چلے گا اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا قرآن سے اپنے نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا کرنی ہوگی آپ کے اس محلے کے نوجوانوں نے تو متحرک اور فعال ہو کر الحمدللہ یہ جلسہ منعقب کیا لیکن گوندی ہاتھ میں اور چلے جائے بہت سارے نوجوانوں کو کلمے تک کا پتا نہیں بہت سارے نوجوانوں کو ان کے عقیدے کے بارے میں پتا نہیں بہت سارے نوجوانوں کو ایک بتوں کی پوجا کرنا اور ایک کسی انسان کی قبر پر جا کر اپنے ماتے کا سجدہ کرنا وہ فرق نہیں ہے ان کو معلوم نہیں ایک نوجوان کو معلوم نہیں ہوتا کہ شرک کتنا بڑا گناہ کتنا بڑا پاک اور جرم ہے یہ معلوم نہیں ہوتا میرے نوجوانوں میرے مسلم بھائیوں اگر ہم نے نہیں مانا تو اللہ کہتا ہے جاؤ مجھے ضررت نہیں ہے تمہاری مجھے ضررت نہیں ہے تمہارے نامی مسلمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں ایک نامی مسلمان تمہارا نام عبد الرحمان مجھے کوئی فکر نہیں تمہارا نام عبد الرحمان ہو یا تمہارا نام سلطان مجھے کوئی چنتہ نہیں میں اتنا جانتا ہو کہ نماز پڑھا ایک اللہ کے اوپر آسا تھا نماز پڑھی تھی سود سے رک گئے تھے کہ نہیں اتنا بڑا گناہ ہے سود اللہ کہتا ہے فَإِلَّمْ تَفْحَالُوْا اگر تم نہیں رکے سود کھانے سے فازنو بھی حرب من اللہ ورسولی تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اگر ہم ان باتوں کو ایسے نظر انداز کرتے رہے اگر ہم ان باتوں کو ایسے ہی لیتے رہے ارے مولانا عبداللہ تو چیختے ہیں مولانا فنا صاحب تو چیک چیک کر بولتے ہیں تقریر کرتے ہیں میرے یہ تقریر میں خود اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں کتنا عمل کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ذمہ دار ہیں کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ اس علاقے کی ہاجی نگر کی یا چاندپور اس محلے کے نوجوانوں نے جو جلسہ مناقب کیا تھا مولانا کے ذریعے سے تقریر ہوئی تھی کہ نماز پڑھنا فرض ہے نماز پڑھی تھی کی نہیں پڑھی تھی سود کھانا گناہ ہے سود سے دور ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے کس نے منع کیا تھا موڈی نے کس نے منع کیا تھا عمیت شاہ نے نماز پر پابندی لگا دی تھی کیا نہیں لگائی تھی why don't you offer salam why don't you offer salam pray to god کیوں نہیں نماز پڑھی تم نے کیوں نہیں گناہوں سے دور رہیں عورتوں سے کہے جائیں کیوں نہیں تم نے پردے کا احتمام کیا کیوں نہیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے اوپر تم نے تعلیم کے لیے بچوں کے لیے تم نے نماز کے اوپر تم نے بچوں کو کیوں نہیں اُبھارا میری سمات کی ماں اور میری بہنوں آپ عورت ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں گھر کے ٹوٹل نظام کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ایسا مزارت پیدا کرنا it's your great responsibility جیسے مرد کی ذمہ داری و ایسے عورت کی ذمہ داری اللہ پوچھے گا کہ جھوٹ بولنے کے لیے کون بولا تھا مودی جی بولے تھے اللہ پوچھے گا کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کون بولا تھا کیا یوگی جی بولے تھے نہیں کون بولا تھا امریکہ کا امریکہ کا ڈونلڈ ٹرم بولا تھا یا امریکہ کا بائیڈن بولا تھا یا کوئی اور بولا تھا چین و جاپان والا کوئی نہیں بولا تھا اسی لیے ہم دوش ان کو بعد میں دیں پہلے ہم خود ذمہ دار ہیں ہمارے نوجوانوں کی لکش زندگی کہاں جا رہی ہے دیکھ لیجئے ان کی زندگی کے اندر نماز ہونی چاہے میرے نوجوانوں ہماری زندگی کے اندر نماز ہونی چاہے ہمارے چہلے کے اندر نور ہونا چاہے معمول بنایئے قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کی اگر یہ شراب پینے والے اگر یہ یاشی کرنے والے اگر یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اگر یہ لائن پہ نہ آ جائیں آپ کے ایماندار بننے سے آپ کے اندر طاقت آئے گی آپ کے اندر ایک ہمت آئے گی آپ کسی سے نہیں ڈریں گے پھر دو ٹوک لفظوں میں بات کریں چاہے آپ کے بنگال کی کوئی سی ایم ہو یا ہمارے اس دیش کا کوئی پی ایم اگر غلط قدم اٹھاتا ہے اگر سماج میں کچھ غلط ہوتا ہے ہمارے مسلمان کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہم جیل کے سلاحوں کے پیچھے ڈال سکتے یہ چیز جب آئے گی جب آپ کے اندر ایمانی طاقت ہوگی نہیں تو آپ ڈر جائیں بلکل ڈر جائیں بیٹ جائیں گھبرائیں گے کسی فلم میکر نے کہا تھا کہ جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر ڈر نہیں ہوگا جہاں ڈر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہو سکتا اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے محمد الرسول اللہ کے زندگی سے ملتی ہے ایک موقع تھا دنیا جانتی ایک موقع تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ میں تنے تنہا انا ابن عبد المطلق اطبع شیبہ ولید حمزلہ مغیرہ کے چیلو درانے آئے ہو محمد ابن عبداللہ we are not able to نہیں ڈرے گا میں مقابلہ کروں تم چاہتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد ابن عبداللہ اکیلا ہے تو ڈر گیا نہیں میں کھڑا ہوں کسی کے ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ دو دو ہاتھ کر لو کسی کی حمد نہیں ہوئی تھی محمد الرسول اللہ کے پاس قریب ہونے ان سے مقابلے کے ایسا رواب پڑا تھا آج یہ قوم لٹ رہی ہے یہ رسم مت سمجھئے کہ جلسہ ہو رہا ہے تقریر دو دن میں کل تقریر ہوگی میں کل بتاؤں گا آپ کی اتحاس کیا ہے میں کل بتاؤں گا کہ آپ کا کونسپٹ کیا ہے میں کل بتاؤں گا کہ آپ کی اس اسلام جو پھیلا اس دیش کے اندر ہی نہیں بلکہ چین جاپان شریلنکا ہماری باپ کی زمین ہے یہ دیش یہ دھرتی میں اس کو کل ثابت کروں گا کل پروف کروں گا کہ ہماری باپ کی زمین کیسے ہے یہاں ہمارے مدرسوں کو بن کروگے مدرسے کی کیا قربانی توپیو ڈاڑی والے کی کیا قربانی قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے دیش غلامی سے باہر نکلا میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ساری بات تاکہ آپ کو دوبارہ سرے سے پتا چلے کہ بھئی آپ کا اس دیش میں اس دنیا اس ملک کی زمین پر آپ کون ہیں کیا عدیقار ہے آپ کا کیا قانونن ہمارے مکتب کو مدرسوں کو بن کیا جا سکتا ہے کیا قانونن قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو دینا شریعت کی تعلیم دینا افراد ہے قانونن بھارت کے آئین کے تحت میں یہ آپ کو کل سامنے رکھوں گا لیکن آج میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ آج پوری دنیا میں یہ قوم زلیل ہو رہی ہے پوری دنیا کے دشمن یہود نصارہ لگے ہوئے ہیں اس امت کو ختم کرنے کے ڈیمو دیتے ہیں ڈیمو برما میں ڈیمو دیا افغارستان میں ڈیمو دیا بوسینیہ میں ڈیمو دیا ٹیلر آتنگوادی کے نام پر کچھ لوگوں کو کہیں پر مار دیتے ہیں اور مرنے والا کون یا تو محمد شمیم یا عبد الرحمان یا فلان عبدالجبار یا عبد الرحیم یہ ہوتا کہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے اندر کتنی جرعت ہے مقابلہ کرنے کتنی طاقت ہے اس قوم کے اندر ہم اس دیش میں کیسے اپنے قرآن اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اس دیش میں عزت کے ساتھ کیسے کیوں ظلیل ہو رہے ہیں کیا ریزن ہے میرے بھائیو ان تمام چیزوں کے اوپر انیلائز میں کل آپ کو بتاؤں ایک یہودی یہ آپ کے برما قائد مزدور آدمی بچارہ مسلمان مزدوری کرنے کے لئے گیا یہودی کے پاس دیکھئے مسلمانوں میں کتنی ساری برائیاں آ گئی جس کی وجہ سے ایک یہودی کا کونسپٹ کیا جن کی وجہ سے یہ قوم رسوہ ہو رہی سب چیز اس قوم شراب ہمارے نوجوانوں میں ہمارے بہار میں تو الحمدللہ شراب کے اوپر پابندی لیکن بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ شراب وہاں کے نوجوان اس پابندی کے پیریڈ میں ہی پیتے اور اب زیادہ تباہی ہوتی ہے پہلے سو روپے پندرہ یا بیس روپے کا پوواہ مل جاتا تھا ابھی پندرہ بیس نہیں ابھی سو ڈیر سو روپے کا پوواہ ملتا پہلے سیکس کی شیسی تین سو چار سو پانسو روپے کی ملتی کون پینے والے سب سے زیادے ہمارے نوجوان پی پی کے مست رہتے شراب پی لیں گے چلے جائیں گے ماں کو ڈنڈا ماریں گے باپ کو گالی دیں گے اب بیوی کے اوپر ظلم ازادتی کریں گے اسی شراب کے نشے میں دھدو کر بیوی کو طلاق دے دیتے اب دینا طلاق قانون آگیا اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور آپ کی بیوی نے تھانے میں جا کر کمپلین کر دیا کہ میرے شوہر نے ہم کو طلاق دے چکے ہیں تو قانون ایسا بنا ہے کہ پولیس والے آئیں گے آپ کے ہتھ میں ہتھ کڑی ڈالیں گے تین سال تک کے لیے جیل میں چلے جاؤ آپ نے طلاق کس لے دیا کی بیوی سے پیچھا چھوٹ جائے ہمارا کیوں بڑیاں کھانا نہیں دیتی تھی یا پریشان کرتی تھی ایسا کم ہوتا ایسا کم ہوتا شراب پی کر گھر پہ گئے بیوی نے کنڈی دیر سے کھولی تو آپ نے طلاق دے دی بیوی کا کیا خصور ہے بھائی گھر پہ گئے کھانا آپ کو گرم نہیں ملا آپ کی بیوی گھر پہ تھی دوسرے کام میں بزی تھی آپ کو گرم کھانا نہیں ملا تو اللہ نے ہاتھ دیا تا گرم کر لیتے کھانا اس پہ بیوی کو تھپڑ دے دیتے اس پہ بیوی کو طلاق دے دیتے کیا شریعت میں یہی لکھا ہے بلکل نہیں بیوی کو آپ نے طلاق تھی بیوی نے جا کے کمپلین کیا تین سال میں چلے جائے تین سال کے لیے جیل اور آپ سوچیں گے تین سال جیل میں جائیں گے آئیں گے تو اس سے تو چھٹکارہ ملے گا نہیں جب آپ آئیں گے تو جیل کے دروازے پہ آپ کی سواگت کے لیے وہی بیوی کہے گے آئیے ویلکم وہی نظر آئیں پھر کہے مہدی جی کہہ کہاں اس سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا اسی لیے ہم چاہیں تو سب کچھ اچھا ہو سکتا طلاق کی بات ہی نہیں آئی ہم چاہیں تو بہترین سماج کا نرمان ہو سکتا میرے نوجوانوں اور میرے مسلم بھائیوں بس میں اتنا کہوں گا in the end آپ کے علامہ آپ کو جو جانکاری حاصل ہے قرآن کے تعلق سے شریعت کے تعلق سے اس پر عمل کیجئے اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایسا نظام قرآن کا شریعت کی نظام کے طرح کہیں پر بھی نہیں دیکھ لیجئے میں پڑھا 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 پڑھا